اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اردو پانڈ اور میں ہوں فاروق وڑائچ آج میں موجود ہوں یہاں پر سیال موڑ چوک میں اور جو سرگودہ جلسہ ہے مسلم لگ نون کا وہ ہونے جا رہا ہے یہاں پر میرے ساتھ موجود ہیں بریشتر محسن نوازد رانجا صاحب یہ سابقہ وزیر بھی ہیں مسلم لگ نون کے مرکزی رہنمہ بھی ہیں آج ان سے بات کرتے ہیں کہ آج کی جلسے کو یہ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں اور کتنا بڑا جلسہ آج کا ہونے جا رہا ہے رانجا صاحب آپ کیا کہیں گے آج کا جلسہ کیسا دیکھ رہے ہیں اور بڑی سخت گرمی ہیں جیہاں الحمدللہ جی انشاءاللہ جو گرمی ہے یہ سیاسی کارکن کے جو خون کو اور جوش دیتی ہے اور ہم لوگ گرمی میں موسم کی شدت میں زیادہ بہتر کام کرتے ہیں اور انشاءاللہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ سرگودہ زلہ کی عوام جو ہے یہ عوام انشاءاللہ عمران نیازی کو وہ جو پانچ سال اس نے سرگودہ زلہ کی عوام کے ساتھ جو انتقامی کاروائی کی کیونکہ پانچوں کی پانچوں قومی سمجھلی کی نشستیں مسلم لیگ نون نے یہاں سے جیتی تھی تو ہمارے ترقیاتی کام رکوائے گئے اور سزا دی گئی کہ انہوں نے مسلم لیگ نون کو منڈیٹ دیا ہے تو آج سرگودہ زلہ کی جو غیور عوام ہے اپنا انشاءاللہ صاحب برابر کرے گی پیسٹی ہے اس کی جہاں پر ہم کر رہے ہیں اور دوسری باتیں وہ سن رہے ہیں کیا آپ لوگوں نے اپنے جلسے کے لیے کوئی گراؤنڈ ہی توڑ دیا ہے یا کیا کیا ہے آپ نے سوشل میڈیا پہ تو چل رہا ہے حقیقت کیا ہے اس کی دیکھئے اصل میں وہ گراؤنڈ میں ایک چھوٹا سا سٹیر کیس تھا جس پہ پچاس لوگ بیٹھ سکتے تھے اس سے زیادہ وہ وزن نہیں اٹھا سکتا تھا ہمیں یہ مسئلہ تھا کہ کیونکہ وہاں پہ لاکھوں لوگوں کا مجمعہ ہونا ہے اگر لوگ اس کے اوپر زیادہ چڑ جاتے ہیں تو وہ سٹیر کیس گر سکتا تھا اگر وہ گرتا تو کسی کو جانی نقصان ہو سکتا اس جانی نقصان کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو ڈیمولش کرائے لیکن اس کے اگینسٹ پچیس لاکھ روپے ہم نے وہاں پہ اپنے شورٹی بانڈ ہمارے متقب نمائندوں نے پچیس لاکھ روپے جمع کر دیا اور تحریر بھی لکھ کے دے دی کہ اگر اسے اوپر بھی کوئی اخراجات ہوں گے اس کو دوبارہ تعمیر کرنے میں تو وہ بھی ہم اپنی جیب سے ادا کریں اس کا ملب ہے آپ کی سوشل میڈیا ٹیم کا مسئلہ ہے آپ تو صحیح جا رہے ہیں میں نے تو خود ٹویٹ بھی کیا ہے کالیس کی اوپر میں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ جو ہم نے انڈر ٹیکنگ دی ہے ہمارے منتقب نمائندوں نے وہ بھی چیکس کی تصویریں بھی ساتھ آویزہ کی ہیں ہم نے کہا کہ جو نقصان ہوا ہے یہ پیسے ہمارے سے لے لیں پچیس لاگ جمع کروا چکے ہیں بلکل دوزار ستارہ میں تحریکین صاحب نے سرگودہ سٹیڈیم میں جلسہ کیا تو انہوں نے گیٹ توڑا تھا اور اس وقت ان کے لوگوں نے وہ گیٹ مرمت کریا تھا سرگودہ پی ٹی اے والوں نے ہماری حکومت ہی ہم چاہتے تو ان کے خلاف ایف آئی آر دے کے پرچہ دیتے لیکن ہم کیونکہ سیاست میں مچور تھے ہم نے کہا کہ ہم یہ کوئی کاروائی نہیں کریں اگر وہ ٹھیک کرنے تو ان کے لوگوں نے اس وقت وہ اپنی جیب سے پیسے خرچے اور ٹھیک کر آیا تو ہم نے بھی وہ اسی طرح اور ہم نے تو انسانی جانوں کا زیاد جو تھا اس کو بچانے کے لیے کوشش کی تھی کہ خدا نہ خاصتا ساٹھ لوگوں سے وزن اس کے اوپر زیادہ پڑا وہ گر نہ جائے تو کسی کا نقصان ہو سکتا کتنے لوگ کتنے آ سکتے ہیں کہ پیس ٹھیک ہے اس کی دیکھیں میں نے ایک دعویٰ کیا تھا کہ انشاءاللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ یہ جلسہ لاکھ لوگوں سے زیادہ کا ہوگا یہاں پہ لاکھ بندہ کٹھا کر لیں گے دیکھئے میرا اپنا پہلے دن سے تھا کہ یہاں پر یہ جلسہ میلہ منڈی گراؤنڈ میں کریں میلہ منڈی گراؤنڈ بھرنا تھا لیکن ہمارے سرگودہ کے جو منتخب نمائندے ہیں ان کا اصرار تھا کہ کمپنی باغ شہریوں کو قریب پڑتا تو وہاں پہ کرتے ہیں اس لئے اس کی جو لیندھ ہے گراؤنڈ کی وہ تقریباً ہے آٹھ سا فوٹ آٹھ سا فوٹ لیندھ ہے اور اس کی جو چڑائی ہے وہ تقریباً ہے چار سا فوٹ چار سا فوٹ اور آٹھ سا فوٹ کے بیچ میں تقریباً وہاں پہ ایک کرسی جو لگی ہوئی ہے اس ٹائم وہ ہے تقریباً پچیس زار کے قریب پچیس زار کرسی لگی ہوئی ہے اس کے بعد ہمارا پیچھے آپ دیکھیں گے اس کے ایک سائٹ کے اوپر بڑا خالی ایک روڈ ہوگا جب آپ جائیں گے اور ایک پورا خالی پلوٹ ہے پھر اس کے پیچھے ایک چوک ہے اور پھر سامنے بریج ہے بریج کے اوپر بھی یہ خیال ہے جو لاہر سرگودہ روڈ کا بریج ہے اس کے اوپر بھی پانچ چھ زار لوگ کھڑے ہو سکتے ہیں آرام سے یہ جلسہ دن کی روشنی میں ہوگا کہ آپ بھی لائٹنگ کا فائدہ اٹھائیں گے دیکھیں ہم انشاءاللہ موسم کی شدت ہے موسم کی شدت ہے ہمیں اپنے کارکنوں کا ہمارے ووٹروں کا محبت کرنے کے لئے احساس ہے کہ اتنی گرمی میں ہم نان جلسہ کریں یہ جلسہ تقریبا ساڑھے سات بجے کے قریب انشاءاللہ شروع ہوگا یہ مریم نواز صاحبہ اور ان لوگوں کی جو تقریر ہیں کیا ٹائم ہے ان کا دیکھیں یہ آٹھ بجے قریب انشاءاللہ مریم نواز صاحبہ خطاب ان کو شروع ہو جائے گا انشاءاللہ آپ کو لگ رہا ہے ایک لاکھ لوگ آپ کٹھے کر لیں اس سے زیادہ انشاءاللہ بہت شکریہ محسن شاہ نواز رانجہ صاحب آپ نے ان کی گفتوہ سنی خاص طور پر جو سوشل میڈیا پر چاہ رہے ہیں ہم نے اس کے اوپر بھی سوال کیے ان سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک لاکھ ایسے زائد لوگ وہاں پر کٹھے ہو جائیں گے جو اپ ڈیٹ ہوگی سرکودہ جلسہ کے والے سے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا اپنے میرزبان فرق اڈائیز کو جائے دیجئے اللہ نگے پاک